اب میں ایک ادارش کروں گا آلی جناب مولانا سید حسن متقی زہدی عرف مولانا میسم زہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں سعودی حکومت مردان باد آل سعود مردان باد آپ حضرات یہاں دھوپ میں کھڑے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں یقیناً آپ پریشان ہیں پسینہ بہرہا ہے لیکن احتجاج ان قبور کے لئے کر رہے ہیں کہ جو تقریباً نبے سال سے دھوپ میں ہیں جن کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے ہاں عزیزوں اہل بیت کی محبت ہماری صرف پہچان نہیں ہے صرف ہماری آئیڈنٹیٹی نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی محبت ہماری زندگی ہے اور ہم شیعہ ہیں اور الحمدللہ شیعہ ہیں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور اس وقت قبورِ معصومین کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لئے ہمارے سامنے جو حضرات جمع ہیں وہ بھی شیعہ ہیں الحمدللہ ہمیں شیعہ ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے بلکہ ہمیں شیعہ ہونے پر فخر ہے ہمیں ساری دنیا میں قدل کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کل بھوچن یادوں کے لئے بہرحال احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کرنا بھی چاہیے بڑی اچھی بات ہے لیکن پاکستان میں ایک ظلم اور ہو رہا ہے کہ ایک شیعہ جس کا نام تیمور رضا ہے اس کو بھی فانسی کی سزا سنائی گئی ہے اور اس کے اوپر انظام یہ لگایا گیا ہے کہ اس نے ازواج رسول کی بے احترامی کی ہے ہم ان سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم تیمور رضا کو فانسی دینے سے پہلے صحیح بخاری کو بھی جلاو صحیح مسلم کو بھی جلاو ان کتابوں کو بھی جلاو کہ جن میں وہ مواد موجود ہے کہ جو تیمور رضا نے فیس بک پر یا سوشل ویڈیا کے اوپر تمہارے کہنے کے مطابق اپلوڈ کیا ہے بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں عزیزوں شکایت اس بات کی ہوتی ہے الحمدللہ ہم تو کبھی اس سکر میں پڑھتے نہیں لیکن ہم آپ کے سامنے یہ بات ارز کریں کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم شیعہ اس احتجاج کے لیے کافی ہیں لوگ کہتے ہیں صاحب دوسرے کیوں نہیں آ رہے ہیں بے شک خدا وہابیوں پہ بھی لانت کرے سعودی عربیہ والوں پہ بھی لانت کرے لیکن عزیزوں میں ساتھ یہ بھی ارز کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ظلم کیا ان پہ بھی لانت جنہوں نے قبور کو ڈھایا ان پہ بھی لانت اور جو اس ظلم کے اوپر خاموش ہیں ان کے اوپر بھی لانت ہم کو سب سے زیادہ شکایت ان افراد سے بھی ہے کہ جو گلی گلی محلے محلے سڑکوں کے اوپر مزاروں پہ بیٹھے رہتے ہیں جھومتے رہتے ہیں قوالیاں گاتے رہتے ہیں نہ معلوم کتنے اولیاء کی تعریف کرتے رہتے ہیں اس کو اپنا دھندہ پانی بنائے ہوئے ہیں لیکن ان کے موں سے بھی کوئی لفظ نہیں پھوٹتا جنہت البخی کے لیے جو خاموش رہتے ہیں ایسے لوگ کس لیہاں ایسے لوگ خاموش رہتے ہیں چاہے وہ یہاں کے ہوں یا ہندوستان کے کسی اور ملک کے رہنے والے ہوں احتجاج کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی احتجاج ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دینے والا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دینے والا ہے اس لیے کہ ہم روز قیامت رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ کہ سرخ روح ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹوں کے مزارات کو منظم کیا گیا تو ہم اپنے طور پر احتجاج کرتے رہے نتیجہ نکلے یا نہ نکلے ہاں عزیزوں بی بی فاطمہ زہرہ جب فدق مانگنے کے لئے گئی تھی تو بی بی جانتی تھی کہ ہم کو فدق نہیں دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود بی بی نے احتجاج اس لیے کیا کہ ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے تو اس احتجاج کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں تمام معاملات میں ہلڑ مچانے والے ہنگامہ مچانے والے رسول اللہ کی بیٹی اور رسول کے بیٹوں کے اس کے خلاف خاموش رہتے ہیں اور ان کا خاموش رہنا یہ بتاتا ہے کہ جو حال روز قیامت ظلم کرنے والوں کا ہوگا وہی اس ظلم پر خاموش رہنے والوں کا ہوگا لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم سعودی پر بھی لانت کریں اور اس حکم اس ظلم کے خلاف خاموش رہنے والوں پر بھی لانت کریں